شریعت اسلامیہ میں یہ بات بڑی وضاحت سے پائی جاتی ہے کہ عبادت کے تین اہم ارکان ہیں کوئی بھی عبادت جب تک اس میں محبت نہ ہو اللہ تعالیٰ سے امید نہ ہو اللہ تعالیٰ کے پکڑ کا خوف نہ ہو تب تک وہ عبادت نہیں کہلاتی یہ تین چیزیں بنیاد ہیں محبت، امید، خوف اور ڈر ہر عبادت میں ان تین چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے اس کو عبادت کے ارکان کہا جاتا ہے بہر اس کے عبادتیں مکمل نہیں ہوتی نہ نماز قبول کی جاتی ہے نہ کوئی اور عبادت قبول کی جاتی ہے محبت یہ ہے کہ بندے کو اللہ سے محبت ہو کہ اس نے مجھ پر انام کیا اکرام کیا اسلام سے نوازہ مختلف قسم کے فضل و کرم کیے تو نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے ایک بندے کو محبت ہوتی ہے کہ اس نے اتنا احسان مجھ پہ کیا ہے تو مجھے بڑی اس سے محبت ہے اب چونکہ اس نے دنیا کے ساتھ آخرت بنائے رکھی ہے جنت پیدا کر رکھی جہنم پیدا کر رکھی ہے اس کی رحمتیں تمام چیزوں کو اپنے گھیرے میں لی ہی ہیں وہ بڑا رحیم ہے کریم ہے فضل و کرم کرنے والا ہے تو فطری بات ہے کہ ایک انسان کے دل میں اس کے پاس جو نعملیں ہیں جو جنتیں ہیں اس کے حاصل کرنے کی ایک امید جاگ جاتی ہے ایک امید اس کے دل میں جنم لیتی ہے تو اس امید کے ساتھ اس کی عبادت ہونے چاہیے کہ وہ اپنی رضا مندی ہم پہ نازل کرے گا وہ اپنی جنتوں کا ہمیں اخدار بنائے گا